آل ان ون سنیل کھرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے مطرو آج آپ کو میں بتاؤں کہ سواد اور صحت میں حضافہ کرنے والی ایک اور خادی سامگری جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے اوڑد کی دال جی ہاں یہ اوڑد کی دھلی ہوئی دال ہے اور اوڑد بہت اچھی دھانی میں سے آتا ہے اور اس کی آپ نے جو ہے کئی ڈشز وغیرہ جو ہے کھائی ہوں گی پارٹی شارٹی میں جیسے خاص طور سے دہی بڑے یہاں اتر بھارت میں اور مد بھارت میں پرسید ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ میں چلے جائیں گے تو آپ اس میں جو ہے بڑے تو آپ کو کھانے کو ملیں گی ناریل کی چٹنی کے ساتھ تو یہ اوڑد کی مکھ اس میں جو ہے ڈش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اوڑد کی پوریاں بھی بنتی ہیں اوڑد کی بڑی بنتی ہیں اور اوڑد کے پاپڑ بنتے ہیں دوسری جو سب سے پرسیدھ اگر اوڑد کی کوئی بستو لوگوں میں پریے ہے تو وہ ہے اوڑد کے پاپڑ تو اوڑد کے پاپڑ بھی سواد اور صحت کے لیے اتینت آوشک ہیں حالانکہ اتی سروتر ورجیت ایسی استطی میں آپ کو زیادہ نہیں کھانا ہے تو ہم بات کرتے ہیں آج اوڑد سے پاپڑ بنانے کی بھی تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ اوڑد جو ہے اس کی دھلی دال کو یا تو آپ باجار سے خرید لیں اگر آپ کی دیشی ہے تو گھر میں کٹائی کروا لیں اور گھر میں ڈال بدھا لیں یہ ہماری شد جو ایک دیشی اوڑد کی ڈال ہے اور اس کو ہم نے تیار گیا ایک کلو ڈال میں ہم نے پچاس گرام کھانے کا سوڑا یعنی بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اس میں ہم نے پچاس گرام سفید نمک ڈالا ہے اور اس میں ہم نے تین چٹکی ہینگ ڈالی ہے اور اس میں ہم نے دس دس گرام جو ہے جیرے اور کالی مرچ بانٹ کے ڈالی ہوئی ہے تو ایک دم سے ہمیں جو ہے جیرہ اور کالی مرچ کی جو بٹائی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بارک نہیں ہونی چاہیے ہمیں موٹی بٹائی کرنی ہے اور وہ اس میں ہم کو جو ہے پاپڑ میں دکھائے دیں کہ اس میں یہ جیرہ اور کالی مرچ ڈالی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے تھوڑی سے ہمیں اسے موٹا پیس لینا ہے اور یہ سامگری آپ نے دھیان دے لینا ہے اس حساب سے اگر آپ بناتے ہیں تو نہ تو آپ کے پاپڑ کبھی کھا رہے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے جو ہے کم نمک کے لگیں گے تو یہ دونوں بیچ کا ایک جو سٹینڈرڈ میزرمنٹ ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو تو یہ اس طرح سے ہم نے جو ہے یہ سامگری ملا کے اور ہمیں سیدھا اس کو پسا لینا ہے چکی سے اور اس کی پسائی کر کے اور ہمیں یہ جو ہے گھر میں لانا ہے اور اس کے بعد میں اس کے لیے جو ہے ہم مار لیتے ہیں تو سمپل ہم جو ہے پانی سے ہی مارتے ہیں پر یہاں چونکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ہمیشہ جو بھی ڈشش تیار کرتے ہیں تو وہ ہماری جیوک ہوتی ہیں اور ہم اسے جیوک طریقے سے ہی اس کو تیار کرتے ہیں تو یہ جو ہم اس میں مار رہے ہیں اس کی جو ہم نے پرپریشن کری ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوکھے جو تنے دکھ رہے ہیں یہ ہیں تلہن کے تو جیسے تلہن ہوتی ہے یا ان اور بھی جیسے راجگر ہوتا ہے سوکھا والا تو یہ اس کو ہم نے جلا لیتے ہیں تو جلا لینے کے بعد یہ جو راک ہوتی ہے یہ راک کا ہم پانی اتار لیتے ہیں تو یہ اوریجنل جو کھار ہوتا ہے جیسے پاپڑ کھار آتا ہے جو مارکیٹ میں تو اس میں سوہاگ بغیرہ مل کے بناتے ہیں تو وہ آرٹیفیشیل ہو جاتا ہے اور اس میں شدتہ کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے پر یہ شد جو ہمارا جو ہم نے یہ گھرہلو راک سے جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں کھار یہ بہت درلب ہے اب یہ دیکھیں گے آپ کی یہ جب کھار تیار ہو جاتا ہے یہ جب ہم نے سوکھے ہوئے تلہن کے یہ تنے جو ہے جلائے اور اس راک کا جو ہم نے یہ پانی نکالا تو یہ پانی جب ہم نے تیار کیا تو اس میں ہم نے راک ڈال کے اوبال مار دیتے ہیں اور پھر دھیرے سے ہم اس کو چھننے رکھ دیتے ہیں تو چھننے کے بعد یہ پانی بلکل جیسے نورمل پانی ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے پر اس میں جو کھار ہوتا ہے وہ سواد اس میں آ جاتا ہے تو اس میں اس کی ماتر جو ہے ایک کلو جو اڑد کا آٹا ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ ایک پاؤ ہی ڈالنا ہے یعنی دو سو پچاس ایمیل پانی ہم کو یہ تیار کرنا ہے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ تیکھے لگیں گے اور جو ہے وہ جیب میں سواد اس کا تیکھا لگے گا تو یہ ہم نے دھیان دے لینا ہے اور پھر ہمیں اس کو گونت لینا ہے تو اس کے گونتنے میں بھی دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ ہم اسے تھوڑا سا ڈھیلا گتھائی کرتے ہیں تو ڈھیلی گتھائی کرنے سے ہم ہاتھوں سے مسل مسل کر ہی اسے جو ہے تیار کر لیتے ہیں اور یہ پاپڑ بنانے کے کام میں آ جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ٹائٹ تیار کرتے ہیں تو ٹائٹ تیار کرنے میں اس کی جب ہم کٹائی کرتے ہیں اس کا جو سنگٹھن ہے وہ سنگٹھن جب تک پراپرلی اچھا نہیں ہوگا تو اس میں آپ کی جو پاپڑ کی بلائی ہوگی وہ بیکار ہوگی پھڑ جاتے بیس سے تو ان کا سنگٹھن بلکل ایسے گتھا ہونا چاہیے کی بہت ہی سگھنتہ اس میں ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو دھیان دینا ہے تو یہاں پر جو ہے اگر آپ ٹائٹ مارتے ہیں تو اس کے لئے کوئی ہارڈ جو بستو ہوتی ہے like that جو آپ نے کھرل کا جو لوڑہ دیکھا ہوگا یا پھر آپ نے لوہے کی کوئی ایسی ہارڈ چھڑی ٹائپ ہو تو اس سے ہم پٹائی کرتے ہیں اور ایک پتھر کی اس پہ سل پر رکھ کر پھر پیٹ تے ہیں اور اس کو پھر تیار کرتے ہیں بہرحال ابھی ہم نے اسے تھوڑا سا ڈھیلا مارا تھا اور یہ ہاتھوں سے ہی ہم نے تیار کیا ہے تو مسل مسل کہ ہم نے اس کی سنگھٹن کو برابر بنا لیا ہے اور اب ہم اس کے لئے جو ہے تیار کر دیتے ہیں کہ اس کی لوئی جو ہے وہ بنا کر ہم اسے بیلنے کے لئے تیار کریں تو اس کی لوئی بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ابھی اسے ایک آکار دینا ہے تو اس کو ڈو جو ہمارا پھر کوئی کوٹن کا اچھا سا دھاگ دیکھ لینا ہے اور اسے ہم ایک انگوٹھے میں ایک چھوڑ پھسا لیتے ہیں اور دوسرے چھوڑ سے پھر یہ ہم لوئ کاٹتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم کاٹتے جاتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر ہم گھی لگا کے اور شیپ دے دیتے ہیں ایسا شیپ کیونکہ جب ہم دھاگا سے کاٹتے ہیں تو وہ درہ سا حصہ رہتا ہے دونوں طرف کا تو دونوں پکش جو ہے وہ ہم اسے ایک مسل کر کے جیسے چکنی لوئی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارا اگلا step ہوتا ہے اور اسے ہم کرم تیار کرنے کے بعد پیک اس میں رکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری سنگل یوزڈ جو پولیتھن ہوتی ہیں ابھی ہم اس کا یوز کر رہے ہے ویسے تو ہم انہیں سٹیل کے ڈببے میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہوا نہیں لگنی چاہئے کیونکہ ہوا لگے گی کیونکہ یہ ٹائٹ ہوتی جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ڈھک کر کی رکھا جائے تو ہم یہ بنا لیتے ہیں پوری اس پروسیس سے اور ان کو بنانے کے بعد پھر ہم انہیں پولی پیک کر دیتے ہیں ہوا دی لگنا چاہئے تو ائر ٹائٹ میں ہم انہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ ڈھیلی بنے رہیں گی تو ڈھیلی بنے رہنے میں یہ ہوگا کہ ہمیں بلائی کرنے میں بھی طاقت کم لگتی ہے اور اس طرح سے یہ ایزیلی تھوڑا سا اٹھانے میں یا سخانے کے لیے جو پروسیس ہوتی ہو اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے ایزیلی بن جاتا ہے اس میں مہنت کم لگتی ہے تو یہ ہمارا کام یہ ہم نے کر لینا ہے اور یہ پوری تیاری کرنے کے بعد اور پھر ہمیں اپنا چوکی بیلن اٹھانا پڑتا ہے تو چوکی بیلن اٹھایا اور اس میں دو طریقے ہیں آپ چاہیں تو first attempt جو ہے ایک ہی ہے اس میں اور اس کو extension دیتے جائیں گے pressure دیتے جائیں گے تو پھیلتا جائے گا اور اس طرح سے پورا گھٹائی کر دیتے ہیں اس کی properly تو اچھے سے دوا دوا کے جب اس کو بلکل پھیلا دیتے ہیں تو وہ ایک پتلا سا شیپ بن جاتا ہے اور گول آکار میں یہ ہے اس کو first step میں کر دیتے ہیں اور اس میں نہیں تو اگر کوئی helper ہم کو رکھنا ہے تو اس کے لئے پہلے ہمارے لئے ایک آکار دیتا ہے مطلب لوئی کے لئے چپاتی کا آکار ہو جاتا ہے پھر اس کو گھٹائی کر دیتے ہیں تو وہ ایک دم پتلا ہو ہوتا ہے یہ اتنا ہی خس خس بن جاتا ہے تو یہ پاپڑ کی وشیشتہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے جو جیوک پدھتی سے جب ہم پاپڑ تیار کرتے ہیں تو یہ ہماری آت پہ نہیں چھپکتا اور جو مارکیٹ کا ہوتا ہے جو مشین سے بنا ہوا پاپڑ ہوتا ہے اس کا ڈروبیک یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سے دو کھا لیے تو وہ نشط طور پہ آپ کی آت میں جکڑ جاتے ہیں اور آپ کے پیٹ کو بھی خراب کر شکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو دھیان دینا ہے دوسری بات اور میں آپ کو اہم بتا دیتا ہوں کیونکہ آہار لینے سے ہمارے شریر میں رغنتہ آتی ہے اور انیویادیاں جو ہیں وہ بیابت ہو جاتی ہیں تو یہ دھیان دینا ہے تو پاپڑ کبھی دہی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے تو اس کا جو چلنج شروع ہوا ہے دہی بڑے کا تو یہ بڑا ہی جو ہے سوست کے لیے ہانی کارک ایک آئیٹم ہے تو اسے بچ مچ اور جب آپ اسے پاپڑ اس کی تیار کریں گے تو اس کو بھی آپ دہی کے ساتھ کھانے سے بچ تو آپ کا سواد اور صحت دونوں بنی رہے گی اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ایسے ہی کر کے گھٹائی کرتے جاتے ہیں اور ہم چتنا پتلا ہو سکے گا ہم پتلا کر دیتے ہیں اور پتلا کرنے کے بعد اس کو جب انتیم اس کی کیپیسٹی تک انتیم شمتہ تک ہم اسے پھیلا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے سکھا لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ پلنگ جیسا ہے ہٹ وٹ جو بھی ہے اس پہ آپ ساف ستھرا کپڑا رکھ اور انہیں سکھا لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے بہت ہی نرم بنے ہوئے ہیں اگر تھوڑا سا ہاتھ کا آپ نے پریشر دے دیا تو ٹوڑ جائیں گے اور ایسے ہی آپ اس پروسس سے بیلتے جائیں اور انہیں بناتے جائیں تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہمارا بلکل جیوے کا آہار ہے یہ سواست کے لیے اور شریر کے لیے بہت ٹھیک گنکاری ہو جاتے ہیں ایسے آہار کیونکہ ورطمان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پیسٹی سائیڈ سی یوز ہو رہے ہیں کھیتی میں بھی اور اس کے علاوہ اس کے رکھ رکھاؤ میں بھی اس سے نشیت طور پہ ہم آنے کی جگہ جہر کھا رہے ہیں اب یہ ہم نے تیل میں اس کو تل لیا ہے تل نے کے بعد آپ دیکھیں اس کا شیف بغیرہ اس کا پھیلاؤ وہ بھی برابر سے ہو رہا ہے اور یہ بہت کرنچی بھی ہے اب اس کو کھانے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے تو یہ آپ کی پوری پرکریہ ہوئی تو یہ اس طرح سے پاپڑ جو ہیں آپ کے دیشی اور گھرے لو جو میتھڈ ہے اس بدھی سے ہم نے بنائے ہیں تو یہ آپ سواد اور صحت بھرے پاپڑ جو ہیں اس کے آگے لجت پاپڑ تو دیفنیٹلی فیل ہے تو دوستو یہ آپ کو طریقہ کیسا لگا اور اس سے شرل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیشی خار نہیں بنانا ہے تو آپ سوہاگ کا خار بنا سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ لگ بھگ دس گرام ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک کلو اس کے پاپڑ کھار آتا ہے مارکیٹ میں بنا بنایا ہوا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی یہ پاپڑ کی سامگری تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار جو ہے یہ پاپڑ بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ کے لیے تھینک ی ایو 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 ہوا جب و ہوا ہوا موسیقی